بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حساب سے نون لیگ پنجاب سے پچیس سیٹیں بھی نہیں جی سکتی شرمندگی کا مقام ہے جلسے کی چڑھائی کم رکھی گئی کرسیاں دس دس فیٹ دور اور پھر بھی یہ حالت تھی جبکہ رات کو لائٹیں کم کر دی گئیں تاکہ کیمرے کو صاف پتہ نہ چلے دن کے وقت یہ کرسیاں دیکھیں کرسیوں کا فاصلہ دیکھیں ایک ایک کرسی گنی جا سکتی تھی اور ان کی تعداد بنتی ہے بارہ سو کرسیاں اسی پر محمود رشید نے کہا تھا یہ اٹک میں نون لیگ کا جلسہ ہے یا بورڈ کا امتحان جو چھے چھے فٹ فاصلے پر کرسیاں رکھی ہیں عمران افضل راجہ نے مریم نواز کی تقریر کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ کون سی دوائی پیکر تقریر کرنے آگئی ہے چاچو کی آتمہ رول دی اخیج جس نے ساری زندگی بوڑ صاف کیے ہوں اسے بوڑ صاف کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا اے شہباز اے کی جو کلپ دیکھیں جانتے ہو کہ عمران فان کو اتنی تقریر شہباز شریف تو کیوں ہے کبھی اس کو چیری بلاسن کہتا ہے کبھی بوڑ صاف کرنے والا کہتا ہے تو جس انسان نے پوری زندگی بوڑ صاف کیے ہو اس کو بوڑ صاف کے علاوہ کچھ نہیں آتا ایک اور سوشل میڈیا سارف نے کہا مسلم لیگ نون کے اٹک جلسے میں اتنے لوگ آئے کہ اگر مریم نواز چاہتی تو سب سے فردن فردن حال احوال بھی پوچھ سکتی تھی دوسری طرف عمران خان کا جلسہ دیکھیں صرف سٹیج پر پی ڈی ایم جماعتوں سے زیادہ لوگ ہیں مریم نواز کے جلسے میں اتنے لوگ تھے جتنے عمران خان کے جلسے میں سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں جبکہ اصل جلسہ یہ ہے نیچے میاں والی کی تاریخ کا اتنا بڑا جلسہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے حق میں نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایندہ بھی عمران خان آنے والے انتخابات میں ملک کے وزیر عظم ہوں گے عمران خان نے کہا اگر میرے خلاف رات بارہ بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں تو ان چوروں اور ضمیر فروشوں کو ناہل کرنے کے لیے عدالتیں فیصلے کیوں نہیں کرتی ہیں اس پر ارشاد بھٹی نے لکھا کیا موزز عدلیہ کے پاس اس کا کوئی ہے جواب عمران خان نے کہا کہ مجھ پر ایف آئی آر کٹوائی گئی کہ مسجد نبیوی واقعہ کے پیچھے میں ہوں بے شرم جھوٹے اور مکار لوگ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ تمہیں وہاں پاکستانیوں سے چور چور اور غدار کی آوازیں ہی سننے کو ملیں گی اگر میرے کسی کارکن کو کچھ ہوا تو تھری سٹوجز اور ان کے ہینڈلرز قصور وار ہوں گے انکر پرسن عمران خان نے مریم جلسے پر لکھا امپورٹڈ گورنمنٹ کے تمام سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود فتح جنگ کا جلسہ بڑھ گیا پارٹی عہدے داروں سے انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگ کیوں نہیں لائے گئے مزید لکھا آج کے بعد پلاٹو میں ہی جلسے رکھے جائیں گراؤنڈ کو بھول جاؤ انکر پرسن جمیل فاروقی نے مریم نواز کے جلسے پر مزاق اڑاتے ہوئے لکھا بریکنگ نیور اٹک میں کروڑوں کارکنان کے جلسے سے خطاب پندال میں تل دھرنے کی جگہ نہیں لیڈر کو پندال کے گیٹ سے سٹیج تک پیدل پہنچنے میں آٹھ گھنٹے لگے عثمان سید بسرہ نے لکھا یہ مریم کا جلسہ ہے جی ہاں یہ جلسہ ہی ہے اگر انسان چور گھٹیا غدار ہو تو جلسہ قوم کے بغیر ہی کرنا پڑتا ہے عثمان سید بسرہ نے مزید لکھا فتح جنگ کی ناکام اور زلت امیز جلسی کی مشہوری کی ذمہ داری حالت گنج میں مصروف ٹوکرے اور ٹوکریوں کے پاس ہے مگر کہاں خان کا انقلاب اور کہاں ہی امریکی چپا چپا ٹب میں سلاب آج قوم نے دیکھا کیسے امریکی غلام اپنی عزت بچا کر بھاگے مقدوم شہاب الدین نے ٹویٹ کیا ایک معصومانہ تجویز نون لکھ کے جلسوں میں ڈرون کیمروں پر پابندی لگا دینی بنتی ہے پیچھے بارے لوگوں کے کیمرے چھین لینے چاہیے سخت سیکیورٹی لگا دیں کہ کوئی بھی کھالی جگہ کی ویڈیو نہ بنا سکے صرف وہاں وہاں سے ویڈیوز بنانے کی اجازت ہو جہاں سے پانچ سو لوگ پانچ ہزار نظر آئیں فات چودری نے ٹویٹ کیا مریم نواز کا آج کا جلسہ اس لیے ناکام ہوا کیا بھی ان کے پاس کوئی بیانیاں ہی نہیں نون لکھ کا ورکر ووٹ کو عزت دو سے بوٹ پالش کے اس سفر کو اتنی جلدی کیسے فراموش کرے لوگوں کو گلام سمجھنے والے ذہن ہی اس طرح کی حرکت کر سکتے تھے کہ لوگ تو گلام ہیں ہم بٹن دبائیں گے اور ادھر سے ادھر ہو جائیں گے فات چودری نے مزید لکھا عمران خان جیسے جلسوں کے لیے دل اور ذہن کا یکجہ ہونا ضروری ہے ممکن ہی نہیں کہ صرف ورکر اتنے بڑے جلسے بھر سکیں ان کے لیے عام آدمی کا ساتھ دینا ضروری ہے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ عام آدمی جڑ گیا ہے نون لکھ کا آج کا ناکام جلسہ نون لکھ کو اور خوف زدہ کر گیا ہے عرفان جلانی نے عمران خان کے جلسے پر کہا کیا میاں والی کے سارے لوگ حلال کھاتے ہیں جو سارے ہی جلسے میں پہنچ گئے انکر کا عمران خان نے میاں والی جلسے پر ٹویٹ کیا دن کی روشنی میں عوام کی تعداد صاف دیکھی جا سکتی ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میاں والی کے بزرگ شہری کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا آج کا جلسہ میاں والی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ عام تھا زرتاز گل وزیر نے عمران خان اور مریم نواز جلسے پر ٹویٹ کیا صرف حاضری میں بے پناہ فرق ہی نہیں معاملہ اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے جلسوں میں قوم کا جوش اور ولولہ ہوتا ہے ریسپانس ہوتا ہے نون کے جلسوں میں ایک بد زبان عورت کو دیکھنے والے تماش بین ہوتے ہیں سابر شاکر نے میاں والی عمران خان جلسے پر لکھا دن دہاڑے عوام کا از خود نوٹس کمل شعظب نے مریم نواز کے اس جلسے اور تقریر میں بار بار عمران خان عمران خان پکارنے پر لکھا مسامات مریم جھوٹی جوزہ صفدر آوان سکنا جاتی عمرہ کی تقریر دوسری طرف راجہ ریاض نے کہا کہ جہانگیر ترین کو مشروع دیا ہے کہ علیم خان کی طرح میڈیا پر آ کر عمران خان کو ایکسپوز کریں اس پر شہباز گل نے لکھا جن کی اپنی دھوتیاں کھل گئی ہیں وہ سرے بازار پچھے لوٹا رکھ کر اپنی پشت چھپائے کھڑے ہیں ان سستے تھگوں کا ٹولا عمران خان کو بینکاب کرے گا واہ واہ ذرا کرو تو سہی ایک پریس کانفرنس تم میں سے کوئی بھی اگر پیچھے سے لوٹا بھی نہ ہٹا دیا تو بات کرنا ٹکے ٹکے کے چور اور باتیں سنو ان کی حاروشید نے لکھا کہ آج کوئی جہانگیر ترین کو پوچھتا ہے آج علیم خان اور جہانگیر ترین کی کوئی نیک نامی باقی ہے یہ کلپ دیکھیں اور لیڈر تو خدا کے بندوں وہ اب بنا ہے پہلے تو وہ لیڈر تھا ہی نہیں آج کوئی پوچھتا ہے جہانگیر ترین کو حالانکہ اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی پی ٹی آئی والے بڑا مجھے برا بلا کہتے ہیں ہر روز رات کو بھی کہتے ہیں اسی بات پہ اور اپنا علیم خان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی لیکن آج علیم خان کو اور جہانگیر ترین کی کوئی نیک نامی باقی ہے ان لوگوں کی نیک نامی باقی ہے جو عمران خان کو چھوڑ گئے دو دن پہلے آیاز میر نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا عمران خان نے جب جب کال دی تب تب حیران کن تعداد میں لوگ نکلے ہیں در یہ ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد کی کال دی تو غیر متوقع تعداد یہاں پہنچے گی اور اسلام آباد کی ٹوٹل چار سڑکے ہیں وہ بند ہو جائیں تو سب کچھ رک جاتا ہے پریشر بڑھ چکا ہے خوف بڑھ رہا ہے مریم نواز کا یہ کلپ دیکھیں اس پر سوشل میڈیا ایکٹویسٹ آئیشہ علی نے لکھا ہم بھی اسی لاہور میں رہتے ہیں اور فراہ حسن گجر کو برسوں سے جانتے ہیں لیکن کبھی کسی کو اسے گوگی پکارتے نہیں سنا تھا آج مریم نواز کی واہ حیات بازاری زبان سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ اگر آپ کا بچپن اور لڑکپن گوگا اور مدہ والے محلوں میں گزرا ہو تو آپ کا بڑھاپا بھی عبرتناک ہی ہوتا ہے یاد رکھیں مریم نواز ساری تقریر فرا فرا اور عمران خان عمران خان کرتی رہی فراہ حسن پر ہم آپ کو دو دن پہلے کے چند ٹویٹ دکھاتے ہیں شہباز گل نے لکھا جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں چار چار ارب روپے نکلے وہ عمران خان سے پوچھ رہے ہیں کہ فراہ بی بی نے 23 کروڑ پر 30 کروڑ منافع کیسے کما لیا وہ مقصود چپڑاسی نہیں بلکہ پچھلے پندرہ سال سے پراپٹی کا بزنس کر رہی ہیں کیا دوسرے لوگوں کے چالیس لاکھ والے پلات ڈیڑھ کروڑ میں نہیں بکے فراہ کے بھی بکے مزید لکھا الزام بھی لگانا ہے تو کوئی ڈھنگ کا لگائیں میرا اپنا پلات جو تقریباً چالیس لاکھ کے قریب خریدہ تھا آج ڈیڑھ کروڑ کا بک رہا ہے تو فراہ کے 23 کروڑ پر 30 کروڑ منافع کونسی انہونی بات ہے اگر فراہ نے آپ کی طرح جالی ٹیٹیاں لگائی ہیں کمیشن کھائے ہیں تو ثبوت لے آئیں سامنے جھوٹے الزام نہ لگائیں ان کے اپنے صحافی حامد میر نے کہا فراہ گوگی کے خلاف حکومتی نمائندے پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک فراہ گوگی پر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا سوال یہ ہے کیا حکومت فراہ گوگی کو پاکستان واپس لا سکے گی اور ان پر کوئی الزام بھی ثابت کر پائے گی اس پر سلمان درانی نے لکھا حامد میر جیسے سہولتکار فراہ خان جیسی فائلوں پر بہت اطماع سے کہتے تھے کہ کیسز بنائیں گرفتار کریں ہم نے کہا تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا مقتدیر حلقوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس بات بات وہی نکلی اب حامد میر بیواؤں کی طرح رو رہا ہے باست شجاہ نے ٹویٹ کیا نولی کی الزام لگاتی ہے کہ فراہ گوگی تبادلے کروانے کے پیسے لیتی تھی سیدھا سا کیس ہے جن کو ڈی سی ایس پی یا کمیشنر لگوایا ان کو بلالیں تفتیش کروالیں اپنے ہی انٹی کرپشن افسر سے افسروں نے کتنے پیسے دیئے اور یہ حرام کس دور میں کمایا گیا بس یہ یاد رکھ لینا اس سارے چکر میں شریف کاندن خود ہی نہ فرنس جائے وہ بنی ہیں جو پتھان کے سینے پہ بیٹھا ہوئے رو رہا تھا تو وہ صحیح رو رہا تھا کس نے کہا اس کے سینے پہ بیٹھے ہو خنجر تمہارے آدمے رو رہے ہو اس نے کہا یہ مجھے پھینک دے گا اس لیے کہ مجاریٹی اس کے ساتھ ہے اخلاقی پوزیشن اس کی بہتر ہے وہ روز گیا تھا وہ خارجہ پالیسے کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہا تھا چیک دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ